نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج شائقین کرکٹ کے لیے ایک اچھا دن ہے کیونکہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور سلنکا کے درمیان اس وقت پہلا ٹیس میچ ابو زہبی میں کھیلا جا رہا ہے اور تازہ ترین صورتحال کی مطابق سری لنکن ٹیم نے تین وکٹو کے نقصان پر ایک سو چوبیس رنز بنا لی ہیں پاکستان کی جانب سے امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیس میچز پر مشتمل سریز کا پہلا ٹیس آج کھیلا جا رہا ہے ابو زہبی کے اسٹیڈیم شیخ زید میں پاکستانی وقت کے مطابق میچ گیارہ بجے شروع ہوا ٹوز جیت کر سری لنکا ٹیم نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا سرفراز احمد کپتان کی حیثیت سے پہلے ٹیس میں پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں دونوں ٹیمیں بہترین کارکردگی پیش کرنے کے لیے پرعظم ہیں جس کے لیے ٹیموں نے پریکٹس سیشن میں بھرپور ٹریننگ کی گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ سری لنکا ٹیم بہت متوازن ہے لیکن یاسر شاہ ہمارے سب سے اہم بولر ہیں جن پر سب سے زیادہ انحصار ہوگا سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ سری لنکا کے خلاف سریز چالنجنگ ہے اور تمام کھلاری اچھی کارکردگی پیش کرنے کے لیے بھی پر امید ہیں ٹیسٹ میچ میں پہلی مرتبہ قیادت کرنے پر سرفراز احمد نے کہا کہ تینوں فارمیٹ میں قیادت کرنا اعزاز کی بات ہے اور سری لنکا کے خلاف سریز کے لیے وہ کافی پر جوش ہے اور اب آپ کو آگاہ کریں گے بڑی خبر سے ایمکیم لندن کے گرفتار کارکروں نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں جس کے بعد رادگاہ کراچی میں سیکیورٹی فورسز ایکشن میں نظر آئیں ایمکیم لندن کے گرفتار دہشتگردوں نے زبردست قسم کے انکشافات کیے ہیں تفتیشی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایمکیم لندن کے گرفتار کارکن سلیم چودری اور زہیر نے اعتراف کیا کہ بائیس اگز کی بانی ایمکیم کی تقریر کے بعد انہوں نے کئی افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا تفتیشی ریپورٹ کے مطابق دونوں دہشتگرد بانی ایمکیم کی بائیس اگز کو کی جانے والی تقریر کے دوران پریس کلپ پر موجود تھے اور انہوں نے دوران تفتیش اپنے بائیس ساتھیوں کے نام بھی بتائے دوسری جانب رینجرز اور پولس نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران چھالیس افراد کو حراست میں لے لیا رینجرز ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے لانڈی بابر مارکٹ میں رینجرز نے سرچ آپریشن کیا جس کے دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستے سیل کیے گئے ذرائع کے مطابق گھرگر تلاشی کے بعد تین افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ حراست میں لیا گیا افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا دوسری جانب پولس حکام نے بتایا کہ بلدیا اتحاد ٹاؤن میں سرچ آپریشن کیا گیا جہاں کاروائی کے دوران تئیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا جن سے تفتیش جاری ہے ادھر منگو پیر کے علاقے غریب نواز کالونی اور اتراف میں سرچ آپریشن کیا گیا جہاں پورے علاقے کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر کے گھرگر تلاشی کے بعد بیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سترہ ستمبر کو ہلکہ این اے ایک سو بیس میں لاہور میں ہونے والے زمنی انتخابات کے حوالے سے دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں کس نے کس کو وٹ دیا گیلپ سروے نے سب بتا دیا این اے ایک سو بیس کے علیکشن میں پڑے لکھے لوگوں نے کس کو وٹ دیا گیلپ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ این اے ایک سو بیس کے زمنی علیکشن میں پڑے لکھے لوگوں کی اکثریت نے پاکستان تحریک انصاف اور انپڑھ لوگوں کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ دیا گیلپ کے تازہ سروے آنے کے بعد عمران خان نے کہا کہ لگتا ہے مسلم لیگ نون کا ووٹر ہونے کے لیے انپڑھ ہونا ضروری ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس قسم کے سروے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ اپنی غلطیوں کا ٹھیک جائزہ لیتے ہیں یا غلط مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں موسیقی